بتاؤ ماں کی خدمتوں کا بدلہ دے سکتا ہے ماں کے پیار کا صلح دے سکتا ہے عرض کی گئی کہ میں اپنی ماں کو اپنے کندوں پر اٹھا کر کے حاج کروایا ہے اور سائی اور قابط اللہ کا تواف کرایا ہے اور حالت یہ تھی کہ اگر چٹان کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو وہ بھی بھن کے کباب بن جاتا اتنی گرمی کی شدت تھی کیا میری ماں نے میری جو خدمت کی میری کفالت کی مجھے دودھ پلائیا مجھے جنم دیا تو میں نے کیا ماں کی خدمتوں کا صلح دے دیا ہے تو جواب آیا تو نے ابھی اس کی ایک مسکراہت کا بدلہ بھی نہیں دیا ماں جب ہس کے دیکھتی ہے تو جنت کی ساری کلیاں کھلوٹتی اور بیٹے کی زندگی ماں کی اس ہسنے سے جو ہے وہ عبارت ہوتی ہے بیٹے کے لیے ماں کے جو جذبات ہیں ماں کی جو کہانیاں ہیں ماں کے سینے میں جو درد کے امٹ کی ہوئی ایک کائنات ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ساری زندگی ایک ٹانک پہ کڑا ہوگے بندہ ماں کی خدمت کرتا رہے پھر بھی حق کا دا نہیں ہوگا ماں ماں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے اس کو وہ درجہ عطا فرمائے بیٹے کے ساتھ جو پیار ماں کرتی ہے بھلا کوئی کر سکتا ہے کوئی اتنی محبت دے سکتا ہے جتنی ماں محبت دیتی ہے ساری زندگی بھی انسان ان محبتوں کا بدل دینا چاہے تو نہیں دے سکتا چونکہ ماں کے پیار کا کنارہ ہی کوئی نہیں ماں کی محبت کی گہرائی اور گیرائی کو کوئی نا پھی نہیں سکتا سمندر کے پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا جو دل رکھا ہے اور ترکتی ہوئی جو ممتہ رکھی ہے وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ کسی نے کسی کو کہا کہ میں تیرے پہ راضی تب ہوں گی کہ اگر تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لے آئے تو اس بدبخت نے اپنی اس محبوبہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس اقدام کی تیاری بھی کر لی اور جا کے ماں کا سینہ چیرا اور اس کا کلیجہ نکالا اور اپنی اس محبوبہ کی خوشنودی کے لیے تیز تیز آ رہا ہے کہ میں اس کو دکھاؤں کہ میں نے یہ کارنامہ بھی سر انجام دے دیا اور یہ چوٹی بھی سر کر لی ہے تو تیزی سے آ رہا تھا راستے میں ٹھوکر لگی جب گرا تو کہتے ہیں ماں کے کلیجے سے آواز ایک اتر چوٹ تو نہیں آئی ہے یہ ماں کے پیار کا روپ ہے یہ ماں کی محبت کا انداز ہے دنیا والوں ماں کی قدر کو ضائع نہ کرنا ماں کے پیار کو اور اس کی محبت کا صلح دے تو نہیں سکتے لیکن ساری زندگی ماں کی نوکری کرنا اور اپنے باپ کی زندگی کے اندر کبھی بھی نافرمانی نہ کرنا یہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہوتی ہے حضور نے ممبر کی تین سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین کہا تھا تو بعد میں پوچھا گیا حضور آپ نے ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہا تو یہ کیا ماجرہ تھا فرمایا جبریل آئے تھے انہوں نے مجھے کہا تھا اس شخص کی ناخہ کالود ہو جو ماہ سیام رمضان المبارک کو پائے اور پھر کسرت عبادت سے اپنی بخشش نہ کروا سکے تو میں نے آمین کہا پھر کہا وہ شخص کی ناخہ کالود ہو جو والدین کو بھڑاپے میں پائے اور جنتی نہ ہو سکے ان کی خدمت کر کے تو میں نے آمین کہا پھر جبریل نے کہا وہ شخص کی ناخہ کالود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے تو میں نے آمین کہا تو وہ شخص کتنا بدنصیب ہے جو والدین کو ناراض کر لیتا ہے میں کہتا ہوں ساری کائنات ماں کے تلے ہے بلکہ میرے محبوب نے جنت کو ماں کے قدموں تلے قرار دیا جنت ماں کے قدموں تلے ہیں ماں اتنا پیار کرتی ہے کہ جس کا کسی ترازو پہ تول نہیں ہو سکتا اور اس کے پیار کا صلح بدلہ ساری زندگی خدمت میں بھی گزار دیں پھر بھی نہیں دیا جا سکتا اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ایسا رشتہ ماں کی صورت میں پیدا کیا ہے جنت کی چھاؤں کا دنیا کے اوپر روپ ہے ماں کی ذات جنت کی گھنی چھاؤں ہے ماں کا وجود اور اللہ نے اپنی رحمتوں کو اگر کوئی صورت دی ہے تو وہ ماں کا روپ ہے اور ماں کے سینے میں وہ تڑکی ہوئی ممتہ اور محبت کہ وہ پگلتے ہوئے جذبات رکھے گئے ہیں کہ دنیا پر ماں کے پیار کا بدل نہیں ہے میں کہا کرتا ہوں آج کوئی شہ بھی خریب میں نکلیں تو آپ وسوق سے نہیں کہہ سکتے یہ خالص ہے ہر شہ دو نمبر دستیاب ہے ہر شہ میں ملاوٹ ہے لیکن ایک چیز آج بھی ملاوٹ سے پاک ہے اور وہ ماں کا پیار ہے ماں کی محبت آج بھی کھری ہے اور آج بھی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی بچہ بڑا بھی ہو جائے لیکن ماں کے لئے وہ بچہ ہوتا ہے ماں کی دعائیں اسی طرح اس کے لئے ہوتی ہیں اور بچہ آغوش ماجر میں آ کر پھر طفلے سادھا رہ جاتا ہے یہ ماں کا پیار اور ماں کی محبت ہیں ایک شاعر نے ماں کی محبت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کیا خوبصورت بات کہی وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے کہا سہری کے وقت میں نے ایک بار اٹھ کے رات کو چونک کر کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے مدت ہوگی اس بات کو یہ کس کا پرانا ہو گیا ہوئے مجھے بھی بھول گیا ہوئے لیکن میری ماں رات کو نہیں سوتی میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا یہ ماں کے پیار کا روپ ہے علامہ اقبال جب ان کی والدہ انتقال کر گئیں تو وہ دیارے غیر میں تھے تو اس وقت انہوں نے ایک طریل مرسیہ لکھا اپنی ماں کی یاد میں جس کا عنوان ہے والدہ مرہومہ کی یاد میں اس کے اندر لکھتے ہیں آہ اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار آرزو لے کر تیری خاک مرکت پہ آؤں گا اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا ہر ایک سے کہنا پڑتا ہے نا جناب دعا کرنا مولی صاحب سے بھی عرض کرنا پڑتا حضور دعاوں میں یاد رکھنا پیر صاحب سے گزارش کرنا پڑتی ہے جناب مجھے دودھ دودھ راتوں میں اور چاندنی چاندنی راتوں میں مجھے یاد رکھنا حاجی کو موتمر کو کہنا پڑتا جناب دیارِ حرم میں جا رہے ہو اور دیارِ حبیب میں جا رہے ہو وہاں مجھے دعاوں میں یاد رکھنا سینِ حرم میں بھی اور جالی کے سامنے بھی ہر ایک کو کہنا پڑتا ہے کہ مجھے دعاوں میں یاد رکھنا تب ہی ماں کو بھی کہنا پڑا ہے کہ امی دعاوں میں یاد رکھنا ماں کے ہاتھ ویسے اٹھے رہتے ہیں اور جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں میں نے پڑھا کتبِ حدیث میں جو دعائیں رد نہیں ہوتی ان میں سے ایک ماں کی دعا ہے جب ماں ہاتھ اٹھا دے تو جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بس لیا ہو تو پھر اس کی دعا قبول ہوتی ہے اپلے تھاپتی ہوئی ماں اور لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں جو ہے وہ مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ان ہاتھوں کو بھی خالی نہیں مورتا ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے ماں جب مسکراتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں ماں کے چہرے کی رونک اور ماں کے چہرے کی جو ہے وہ خوشی بیٹے کے دل کو حقیقی قرار اور حقیقی تسکین دیتی ہے جو تھنڈ ماں کے ساتھ نصیب ہوتی ہے وہ کائنات میں کسی اور جگہ پہ نہیں ہے جو گھنات سایا ماں کے دامن میں ہے وہ کسی اور جگہ میسر نہیں ہو سکتا ہے وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ فائی سٹار ہوتلوں میں کھانا کھانے میں وہ لذت کہاں جو چلے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں آتا ہے آلی جناب حضرت صاحب کیا کیا سٹیج سیکرٹی نام لیتے ہیں لیکن وہ لطف کہاں جو ماں اوے ببلو اوے پپو اور اوے مٹھو کہہ کے بکارتی ہے جو مٹھاس کن لفظوں کے اندر ہے وہ بڑے اور بھاری اور بھرکم الفاظ اور خطابات کے اندر کہاں ہے اونچی کلسی پر بیٹھنے کا وہ لطف نہیں ہے جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا ہے اللہ نے ماں کے روپ کے اندر ایک محبت اور ایک الفتوں کا ایک ایسا دریا دیا ہے کہ جس کے اندر انسام جب جاتا ہے تو اس کے دکھوں کے سارے محل دھل جاتے ہیں اور وہ بلکل آسودہ ہو جاتا ہے یہ ماں کا روپ ہے یہ ماں کا پیار ہے تو ماں کا بچھڑ جانا اس دنیا سے چلے جانا یہ ایسے ہوتا ہے جس طرح کوئی بندہ گھنے سائے میں کھڑا ہو تو اچانک اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے پھر اسے پتا چلتا ہے کہ کتنا گھنہ سایا تھا جس طرح درخت ساری دھوپ اپنے اوپر سہتا ہے اور جو اپنے نیچے کھڑا ہو اس کو تھندک دیتا ہے اسی طرح ماں باپ سارے دکھ اپنے اوپر سہتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو تھندک پہنچاتے ہیں ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ میں کتنی گھنی چھاؤں سے کس کراکے دار دھوپ میں آگیا ہوں اور میری زندگی کے اندر کتنے دکھوں کا زہر گل رہا ہے جو زہر پہلے ماں ہمارے قریب نہیں آنے دیتی تھی جو باپ ہمارے قریب نہیں آنے دیتا تھا وہ اپنی باہوں میں اور اپنے سینے میں ان غموں اور دکھوں کو سمیٹ لیا کرتے تھے تو ماں کا بچھڑ جانا ماں کا اس دنیا سے چلے جانا یہ بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے